پاکستان میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا جو میڈیا میں خبروں کے حوالے سے مایوس کن ہو آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تیل کا خیز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو دیا آج کا دن بھی بڑا اہم تھا اس آباد ہائی کورک میں سبیٹ دریازم اور سیعمل پاکستان تحریکی انصاف عمران حان کو پیش ہونا تھا لیکن جب اڑائی بجے کے قریب وہ یہاں پیش ہوئے پھر کیا ہوا کورٹ روم کے اطراف میں ہمارے فیالو کولیگ جورنلسٹ شراز امن شرازی موجود تھے ان سے جانیں گے آپ تو پیڈ آئی کو بھی بیڑے کنوزلی کور کرتے ہیں اور کال رات کو یہ خبر آگئی تھی کہ کوئی اس طرح کی سیچیشن ہوگی رسطیں تیار ہوگی اندام فائنل ہوگئے عمران حان کی گفتاری ہونے والی ہے آپ نے کیا دیکھا ہوا کیسے دیکھیں پیشل سریپ کل رات نہیں بلکہ عجب چیمین پاکستان تحریکنس صاحب کی پیش ہی تھی پیشل سماعت پر ہم نے دیکھا تھا کہ تب بھی خبریں گردش کر رہی تھی کہ عمران خان کو گفتار کیا جائے گا اور اس دن بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سیکیورٹی انتہائی سختی آج دن کے وقت جب ہم یہاں پر ہائی کوٹ پہنچے تو ہائی کوٹ کے ہاتھے میں ہائی کوٹ کے باہر ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی انتہائی سختی رینجر ایف سی اور اسلامباد پولیس کے ہلکار جو ہے یہاں پر باری طرح میں موجود تھے باری نتیوں کی یہاں پر موجود تھی ہم نے دیکھا کہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو یہاں پر انٹری کی پرمیشن نہیں تھی ہم نے ہی بھی دیکھا کہ جو مرکزی گیٹ کے باہر جو میڈیا برکرز جو ہمارے صاحب کی دوست ریپورٹنگ کرتے ہیں ان کو بھی جائیں نہیں دیا گیا جیسے ہی امران خان کی گاڑی آہ دروازے پر پہنچی تو آہ ویلٹسے پر ان کو بٹھایا گیا اور جیسی گاڑی جو شیرمین پاکستان تریکن سٹاپ گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو ایک دم ہم نے دیکھا کہ پہلی زفعہ رینجر کے جو اہلکار تھے وہ بھی دروازے سے اندر جاتے ہوئے ہمیں دکھائے دیئے ایونکہ جو گیٹ پر سیگورٹی اہلکار تھے جو سامبال پولیس کا جوان تھا انہیں روگنے کی کوشش بھی کی لیکن رینجر جو اہلکار تھے جن کی ان کی تنازیہ تھی تو وہ اندر چلے گئے خان صاحب موجود تھے جیسے ہی وہ بائیو میٹرک کے لیے وہاں روم میں کہے جب اندر بیٹے تو اس کے بعد جو رینجر اہلکار تھے اچانک سے جو ہماری انشاہ دنواز ان سے بات بھی ہوئی تو ان کا بھی یہ موقف تھا کہ اچانکہ جو رینجر اہلکار تھے انہوں نے اسلامبال پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کو پیچھے کیا وہاں پر سپریے کیا اور سپریے کے بعد جو پاکستان تریکن سٹاپ کے شیرمین کے ساتھ جو زیادی سیکورٹی گارڈ ہے ان کو بھی وہاں پر جو دکھم پیل ہوئی ان کو بھی وہاں پر لاتے اور مکوں کا سامنا کرنا پڑا ان کو بھی پیچھے کیا گیا اور ایک دم جو شیشے تے کریوں کے وہ توڑے گئے ان کرکیوں کے جب شیشے توڑے گئے تو ان کرکیوں کے ذریعے جو ہے رینجر اہلکار اندر داخل ہوئے پھر اندر کے مناظر بھی فیصل ہم نے دیکھے کہ وہاں پر اس وقت بھی جو کمپیوٹر ہے وہ بھی ٹوٹے پڑے ہیں اس کے علاوہ جو کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ بھی زمین پر اس وقت پڑے ہیں اس کے علا اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر جو رینجر اہلکاروں کے ڈند ہے جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھے آ چیرمین پاکستان طریقہ اندر دینگرزہ کے جو ویلچیر آہے جس پر وہ آہتے وہی وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ جو خاص طور پر جو گیس ماسک ہوتے وہ بھی وہاں پر پڑے ہوئے اس کے علاوہ جن شرپی حسائل پاکستان ترکنتر دیکن صرف کے جو آہ چیرمین آتے ہیں وہی وہاں پر اس طرق بھی موجود ہے اس کے علاوہ ج سیگورٹی اہلکار زخم ہوئے ہیں وہ بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی ہماری بات اندہائی زید کا اندہائی تصدق کا ان کو سامنا کرنا پڑا ان میں سے کچھ ایسے اہلکار بھی ہے جن کے سر بھی جو ہے پودیا گئے ہیں تو ابھی بھی وہ اندر موجود ہیں اس کے علاوہ وہی سے چلے ہیں پاکستان طریقہ جب گسیرتے ہوئے لے کے جان رہے تھے تو اگرم سے وہاں پر گھرے بھی اور گھرنے کے بعد جب وہاں پر دکم پھیل ہوئی تو گملا بھی وہاں پر ٹھوٹا ہوا ہمیں دکھائے دیا اس کے علاوہ جو پودی وہاں پر تھے وہ بھی ٹھوٹے ہوئے دکھائے دیئے وہ جو ہائی کوٹ کا اکپی دروازہ ہے مجھ سے چلے میں پاکستان طریقہ جو ہے وہی سے اگردتا کر کے لے گئے ہیں اور اس پر دوبارہ سامنا کریں دو سے تین بڑے امپورنٹ چیزیں ہیں جو کہ میں نے بھی آج observe کی ایک دشتہ بھی پیشیوں پر رماتے رہے ایک تو یہ تھا کہ آج جو ہائی کوٹ کے اطراف والی سڑکیں ہیں جو کشمیر ہائیوے یا سرنگر ہائیوے سے کنیکٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر جو بلاکٹ تھا آج وہ افسی نہیں اسلامباد پولیس نہیں بلکہ رینجرز کے ٹرک ہواہر کافٹے بنا کر کھڑے کر دیا گیا تھا یہ ایک ایم کی اسی آپ یہ بتائیں کہ جب خان صاحب کی اس طفعہ گاڑی انٹر ہوئی ہم نے غیار ممولی چیز یہ دیکھی کہ خان صور اس طفعہ لوگ کتنے تھے باقی سماعتوں پر پیشی ہوتی ہے سیکیورٹی کے کتنے لوگ ہوتے ہیں آج کتنے تھے اور آپ کو کیا ڈیفرنٹ کے نظر آیا آج دیکھے پیسل آج جس طرح میں نے بتایا کہ جسے ہم دن دن میں اس کیس کو خور کرنے کے لئے آئے تو سیکیورٹی کے ممولی انتظامات تھے رینجرز کے لکار آگے پیچھے جا رہے تھے تو اس کے لئے جس میں ہاں کی گاڑی آئی تو گاڑی سے جب وہ اتر رہے تھے تو اس دوران بھی جب پلیس اہلکار رینجر کے لکار وہاں موجود تھے تو انہوں نے کمان سنبھائی اور اس کے بعد جو ورکرز نے میڈے کیونکو نے کیسے کیا تو وہی سے ان کو ویلچر پر بٹھایا اور میں اس سے پہلے میں نے بہت سائی سماعت ہے یہاں پر خبر کی ہے جب خان صاحب بھی آتا ہے اس کے علاوہ میں نے نواز بھی تو کمی بھی میں نے رینجر اہلکاروں کو اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے ہی خان صاحب ویلچر پر گئے تو ایک دم سے جو رینجر اہلکار پہ وہ بھی خان صاحب کی پیچھے جو ہے چلے گئے اور اس کے بعد سب کچھ جو ہوا ہوا کے سامنے آج رینجر کے کچھ اہلکار پہلے سے اندر موجود تھے جو پہلے نہیں ہوتے تھے پہلے میں نے کہی بھی اس طرح سے ارتحال نہیں دیکھی جیسے ہی خان صاحب کی ویلچر انٹر ہوئی جیسے ہی جن کے ساتھ ایک منکسی قائدین پہ وہ اندر کی گئے اس کے بعد جو باہر نفیتی جو باہر رینجر کے اہلکار پہ وہ بھی از اندر جگہیں لگے یہ بھی بتا دے ناظرین کو کہ عام طور پر جو عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اندر جانے والے ایسکارٹیا ہوتے ہیں وہ آم طور پر بات گتنے کیا آج اسے بات ان ایٹک کر دیئی اسی کم کیا زیادہ کیا تھا عام طور پر جب خان صاحب آتے ہیں جب دروازی پہ ان کو روکتے ہیں تو جو سیکیورٹی اہلکار ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کے پراہ ان کے پراہ پر نام سکھ کرتے ہیں کہ کون کون ہے کون نہیں ہے اور تین چار دفعہ ہم نے کہا ہے کہ جب خان صاحب یہاں پر آتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ تو ان کو لگتے ہیں گھیج پر مذاکرات بھی کنی کے بات ہوتے ہیں لیکن آج اس طرح احتحال دیکھنے کو نہیں ملے جیسے یہ خان صاحب آئے سیکیورٹی اہلکار گاڑی سے اترے خان صاحب کو دروازہ کولا خان صاحب کو بیٹھا ہے اور اندر گئے اور اس کے بعد اہلکار گئے پھر اندر جا کے جب بائیومیٹر کے لیے پہنچے تو وہی پر آجا کیا گیا جس کی سماعت ہوتی وہ کیا تھا اور اس وقت جب چل رہا ہے اب عدالت کا کیا مزاج جگ رہا ہے کہ وہ نیب کے اس اقدام کو کس طرح سے پروسیڈ کرے گی دیکھیں اس وقت سماعت کے اندر میں موجود تائم رسی میں ہو کے آئے ہوں کیس جو ہے ایک سوئی کس مقدمات کی تفصیلات خان صاحب آج آ رہے تھے اس کے علاوہ جو محسن شان آواز رنڈنگ جائب سے ایک مقدمات تھا اس میں سماعت کی اور پیٹول پول کا کیس تھا اس میں آج امران خان جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو رہے تھے دو بچ کے تیس پریٹ پر دو مقدمات کی سماعت کی اس وقت عدالت کے اندر جو ہے ڈرپٹی نیر پلاسی کیریٹر جو ہے وہ موطیل ہے اور چیپ اسے کی دائم سے انتہائی سخت سماعت ہوتے رہے کہ عدالت کے اندر آپ کسی کو کس طرح گریبتار کر سکتے ہیں بغیر آہ نوٹس کے بغیر جو ہے آہ گریبتاری واران کے اور جب ان سے سوال کیا گیا جو کی آہ نیر پلاسی کیریٹر سے کیا گریبتاری کے وقت آہ کوئی نیر احرکار تھا تو ان کی جانت سے یہ موقع اپنایا گیا کہ اس وقت نیر احرکار دیتے ہیں وہ عدالت کے باہر تھے پھر آہ چیپ اس کے جانتے سوال پوچھا گیا آپ گریبتاری تو کیا آپ اس طرح گریبتار ہی کرتے ہیں تو اس پر انہیں کہا کہ ضرورت پڑ جاتی ہے ترہ ان اس طرح کرتے ہیں پھر انہیں پوچھے کہ اہاد عدالت عدالت کے اندر جو ہے عملاق کو انکستان پہنچایا گیا کھڑکیا بھی جو ہے وہ توڑی گئی ہے اور کیا اس طرح کسی کو جو ہے گریبتار کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ جاری ہے وقت جاری ہے گریبتاری کے بعد ہم نے لیگا تھا کہ آج اسلامباد کو ہوئی طلب کیا گیا تھا اور اس سماع جب دوبارہ شروع ہوئی تو اسے کبل ہم جگہ کہ جو سرکاری محقوں کا سبراہان ہے ان کی جائم سے مشاہد پی کی گئے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے جو کیسی سماع سے شروع ہو گئی تینکیو بری بات جی پاکستان میں کوئی بھی دن ڈیٹ نہیں ہوتا پولٹیکس اور پولٹیکل ایڈونچرز کے حال سے شاید یہ کوئی ایڈونچر تھا یا جو بھی تھا لیکن برحال اس کی جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی ایک پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ عدالت کو فردر ڈائریکشن دے سکتی ہے کو نیپ کو دی جا سکتی ہے وہ کیا ہوگی اس بارے میں یہ سماع ختم ہوگی تو اس سیچویشن فاضح ہوگی